بسم اللہ الرحمن الرحیم اتوار کی صبح پاکستان کے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں وفات پانے والے جوری سینسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جہاں پاکستان میں موسن پاکستان کے طور پر جانا جاتا تھا وہی مغربی دنیا انہیں جوری ٹکنالوجی کی سمگلنگ کے ذمہ دار سمجھتی تھی پچاسی سالہ ایٹمی سینسدان نے ستر کی دہائی میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر کام شروع کیا ملک میں سیویل اور فوجی حکومتیں آتی رہی لیکن پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھا جس کے مرگزی کردار ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی تھی البتہ دو ادار چار میں جورید ہاتھیاروں کی ایران شمالی کوریا اور لیبیا منتقلی کی خبریں دنیا بار میں حل چل مچا دی اور پاکستان پر بھی الزام لگا کہ وہ ان ہتھیاروں کے پھیلاؤں میں ملویس ہیں اور اس زمن میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام بھی خبروں میں آنے لگا انہوں نے ان الزامات کا ٹی وی پر آ کر اطراف کیا اور اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے انہیں معافی دے دی تھی جس کے بعد وہ گدشتہ کئی برسوں سے سخت نگرانی اور سیکرورٹی میں اپنے گھار پاری مقیم تھے اور ان کی سماجی زندگی پر محدود ہو گئی تھی ستائیس اپریل انیس سو چھتیس کو تقسیم ہند سے قبل بہارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آگا ہے جہاں انہوں نے ابتدا کراچی میں سکونت اختیار کی سان انیس سو ساٹھ میں کراچی جنورسٹری سے میٹالرجی میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ مزید تعلیم کے لئے یوروپ چلے گئے انہوں نے جرمنی اور ہالائنڈ سے عالی تعلیم حاصل کی انہوں نے ہالائنڈ سے ماسٹر آف سینس جبکہ میلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئر کی انساد حاصل کی ڈاکٹر خان پندرہ برس یوروپ میں رہنے کے بعد سابق وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو کے اصرار پر انیس سو چھتر میں اس وقت پاکستان واپس آئے جب دو برس قبل بھارت کی جانت سے کیے گئے ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان میں بھی جوری پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ظلفکار علی بھٹو کے کہنے پر انہوں نے اکتیس مئی انیس سو چھتر کو انجینئنگ ریسارچ لیبارٹریز میں شمولت اختیار کی بعد ازاں اسی ادارے کا نام یکو مئی انیس سو اکانسی کو جنرل زیاؤلحق نے ڈاکٹر ایکیو خان ریسارچ لیبارٹریز رکھ دیا گیا یہ ادارہ پاکستان میں جرنیم کی افزودگی میں نمائی مقام رکھتا ہے خان ریسارچ لیبارٹریز سے جوری پروگرام کے علاوہ پاکستان کے ایک ہزار کلومیٹر دور مار کرنے والے غوری میزل سمیت کم اور درمیانی رینج تک مار کرنے والے متعدد میزل تیار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا چودہ اگست انیس سو چھانوے کو اس وقت کے صدر مملکت فاروق لیغاری نے انہیں پاکستان کے سب سے بڑے سیور اداد نشان امتیاز سے نوازا اس سے قبل انہیں انیس سو انانوے میں ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا ڈاکٹ ایکیو خان نے متعدد مرتبہ اعتراف کیا کہ پاکستان میں اپنی پروگرام سابق وزیر آدم ظلفقار علی بھٹو نے شروع کیا جنہیں مختلف حکمران انہیں آگے بڑھایا ڈاکٹ عبدالقدیر خان کو جہاں پاکستان میں ایک ہیرو کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے وہی بین الاقوامی سطح پر ان کا نام تنازات میں بھی شامل رہا ان کے خلاف ہالینڈ کی حکومت نے معلومات چورانے کے الزمات میں مقدمہ بھی دائر کیا لیکن ہالینڈ بیل جیم برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسر نے جب ان الزمات کا جائزہ لیا تو انہوں نے ڈاکٹ عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا تھا جن معلومات کو چورانے کی بنا پر مقدمہ داخل کیا گیا وہ عام کتابوں میں بھی موجود ہیں جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت نے ان کو بائیزت بری کر دیا سن دو اگر چار ڈاکٹ عبدالقدیر خان کے لئے مشکلات سے برپور سال تھا جہاں مختلف بین الاقوامی جرائد میں پاکستان کی طرف سے جوہری ٹکنالوجی منتقل کرنے کی خبریں شائع ہوئیں اور اسلام آباد پر عالمی دباؤ بڑھنے لگا ان الزمات کے منظر عام پر آنے کے بعد اکتیس جنوری دو آدار چار ڈاکٹ ایکیو خان کو گرفتار کر لیا گیا اس وقت پاکستان میں فوجری عامر جنرل پرویز مشرف صدر تھے ڈاکٹ عبدالقدیر خان دو آدار چار سے دو آدار نو تک مکمل نظر بندی کی زندگی گزار رہے اور اس عرصہ کے دوران انہیں کسی عامی مقام پر نہیں دیکھا گیا سن دو آدار نو میں ان پر آئیت پبندیاں نرم کر دی گئی اور انہیں کسی حد تک سماجی تقریبات میں بھاری سیکورٹی کے ساتھ جانے کی اجازت دی گئی ریمہ مرس ڈاکٹر عبدالقدیر خان میں چھبیس اگس کو کرونا ویرس کی تشخیص ہوئی تھی جس کے بعد تفشیشناک حالت کے بیعث انہیں کے ہوتار ارسرچ لیبارٹری استال میں داخل کیا گیا تاہم طبیعت سنبھلنے پر وہ واپس گھر منتقل ہو گئے تھے اس دوران ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے متعلق ایک بیان بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے حکومتی شخصیات کی بے انتائی اور دوران علالت مزاج پرسی نہ کرنے کا گلا کیا